فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس کی قدر ثواب بھی زیادہ نیس بے اچھی نیت کے بیان کا کرنا سننا کارِ ثواب نہیں اللہ عز وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے اچھے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین عز وجل کا نام آئے کا عز وجل اللہ تعالی یا تبارک وطالہ جیسے کلمات کہوں گا نبی جے رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر مبارک اور ان کا ذکر مبارک ہی ہے کا ذکر مبارک آیا تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا جو مدری پھول بیان کے گئے اس پر عمل بھی کروں گا فرض علوم حاصل کروں گا نیس اگر صحیح طور پر مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حق دار بنوں گا الہ غیر ذالک من نیتیں کثیرہ جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عدس و جل بطفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی قدر ثواب بھی زیادہ نماز کے مفسیدات میں سے ایک مدری پھول ہم نے کل سننے کی سعادت حاصل کی آئیے چند مدری پھول اور سنتے ہیں عمل کثیر کی تعریف عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے اور اگر دور سے دیکھنے والے کوئی شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی فاسد کا مطلب ہے ٹوٹ جانا یعنی اگر عمل کثیر کیا تو ٹوٹ گئی اور عمل قلیل کیا تو نماز نہ ٹوٹی نماز میں رونا درد یا مسیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آ او اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گیا یہ ہولو ہو رہا ہے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گیا نماز فاسد ہوگی ساؤنڈ والے بھولو ہو رہا ہے اگر رونے میں صرف آسو نکلے آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خوشوع کے باعث ہے اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی گیارہ مریض کی دوان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا نماز نہ ٹوٹی یوں ہی چھیک جماہی خانسی دکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبورا نکلتے ہیں معافہ پھوک میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوگی مگر قصدن پھوکنا مکروح اور اگر دو حرف پیدا ہو گئے جیسے اف تف تو نماز فاسد ہو گئی کھنکارنے میں جب دو حروف ظاہر ہوں جیسے اخ تو مفسد ہے ہاں اگر عذر یا صحیح مقصد ہو مثلاً طبیعت کا تقاضہ ہو یا آواز صاحب کرنے کے لئے ہو یا امام کو یا کوئی آگے سے گزر رہا ہو اس کو متوجہ کرنا ہو ان وجوہ کی بنا پر کھاسنے میں کوئی مزائقہ نہیں آئیے آپ کو عملی طریقہ دکھاتے ہیں اب آپ ہمیں جگہ دیتے نہیں اس لئے ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے جس دن آپ ہمیں جگہ دے دیں گے تو ہم یہی عملی طریقہ آپ کو دکھا دیں گے آن کریں دوسرا مدینہ مدری چینل کے ناکھ مدینہ ساؤنڈ پروپر کر دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اس وقت ہم آپ کو عمل کتیر اور قلیل کی مثال بیان کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ نماز میں کیسا عمل کیا جائے تو نماز فاسد ہوگی ساؤنڈ والی اسلام بھائیں متوجہ ہوں یہ کو بہت زیادہ ہے آواز ہلو کر رہی ہے اس کو برائے مدینہ کنٹرول کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چادر اٹھار دیجئے گا آپ اب نماز کے اندر کیون سا عمل ایسا ہوتا ہے جو قلیل ہوگا اور کون سا عمل ایسا ہوگا جو کثیر ہوگا نماز توڑ دے گا اس کی ہم مثال آپ کو بیان کرنے کے لئے جا رہے ہیں آپ سجدے میں جائیے اب یہ سجدے میں جا رہے ہیں اب اس سجدے میں جاتے ہوئے اگر ان کا امامہ جیسے اس وقت کھل رہا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے امامہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور کلوز کریں یہ ایک سائیڈ ان کی گر رہی ہے امامی کی اور واضح کیجئے اور واضح کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ امامہ قدرے کھل چکا ہے اب اس امامی کو نماز میں ایک ہاتھ سے اگر یہ درست کریں گے تو یہ عمل قدیل ہے جبکہ وہ کثیر تک نہ پہنچ جائیں کیسے کریں گے آپ درست کر کر دکھائیے یہ انہوں نے امامہ اپنے سر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو بھی انہوں نے کرنا تھا یہ کرا اور یہ ایک ہاتھ سے انہوں نے ایک عمل کیا جس کی وجہ سے امامہ اٹکا دیا اب ایسا عمل اگر یہ نماز کے اندر کیا جائے تو یہ قلیل ہوتا ہے اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور یہ بیسے ہی ان کا یہ عمل نماز کے لیے فائدہ مند ہے جو انہوں نے کیا لہٰذا اس میں کوئی حرج بھی نہیں اب ایسا طریقہ دکھائے جائے گا کہ یہی امامہ جو ہے وہ یہ اس انداز سے باننے گے کہ نماز ٹوٹ جائے گی جی آپ سجدے میں جائیے اب ان کا امامہ جو ہے وہ تو زیادہ ہی گر گیا ہے تو اب یہ صحیح کریں گے اس امامے کو اس انداز سے صحیح کرنا کہ ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے صحیح کرنا چاہیں تو کر سکیں اور لازمی بات ہے اگر آپ کا امامہ ٹوپی وغیرہ نماز سے گر گئی تو گرنے دی دی آپ اپنی نماز مکمل کی دیے ضروری نہیں ہے کہ آپ امامہ اتارے بات ٹوپیاں ہوتی ہیں اٹھار کر دوسرے کے سر پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اب آپ اس کو درست کریں سر یہ آئے دیکھئے یہ اب انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اٹھا کر یہ تو بہت زیادہ تکلفات کے ساتھ انہوں نے رکھ دیا اس سے بھی کم ہوگا تب بھی عملے کثیر ہی ہوگا آپ کم از کم صرف دو ہاتھ سے نماز کے اندر ایسے جیسے نماز بھی جاری ہے وہ بھی اٹھاتے رہے اب اپنے طور پر نماز بھی پڑھے دو ہاتھ سے اٹھا کر اس طرح کمڑی طریقہ دکھائیں یہ آپ کا امامہ گر چکا ہے اب آپ اٹھائیں اور نماز بھی جاری رکھیں اس انداز سے اٹھائیے دو ہاتھ سے یہ اب دو ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے اس انداز سے انہوں نے امامہ صحیح کیا بھی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے اور یہ عمل ان کا عمل کثیر ہے کہ جو نماز کے اندر اس انداز کے اعمال کرے گا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں اب دو ہاتھ سے انہوں نے باقاعدہ امامہ درست کرتے ہوئے قیام کیا تو اس عمل کو عمل کثیر کہا جائے گا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اب ہم آپ کو عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کرنے کا طریقہ بھی دکھائے گا موبائل ہے آپ کی جیب میں ایک طریقہ تو یہ کہ جیب کے اندر موبائل ہے اور اب یہ موبائل بجا تو اس کس انداز سے یہ عمل کلیل کے ذریعے موبائل بند کیا جا سکتا ہے دکھائیے یہ نکالے بغیر آپ یہیں سے بٹن دبائیں اس کو آپ نے دیکھیں گے ایک طریقہ یہ ایک فرنٹ پیس آئیٹ پیس نکالنا نہیں اور دوسرا پھر وہ سجدے میں آپ کے سامنے ہوگا اپنے بٹن نہ آجا جی اب آپ کے جو ہمارے اس وقت اسلام بھائیں ہیں ان کی دائیں جیب کے اندر موبائل ہے جلوہ فروز ہے بلکل دل سے قریب قریب ہے ویسی بڑی یہ دل کے قریب کی چیز ہے ہماری ہمارا اس کے بغیر دل نہیں لگتا تو اب یہ موبائل ہے سمجھئے کہ یہ موبائل جو ہے وہ ٹیون کر رہا ہے اب اس کی بل کیسے بند کی جائے گی عمل یہ قلیل کسا دیجئے بل دیجئے بل ابھی میں نہیں دے پاؤں گا دوننے دوننے میں ٹائم ہو جا گا جی اب یہ دیکھئے کہ یہ عمل بلکل کلوس کریں ہاتھ کا شوٹ ان کے ہاتھ کو کلوس کیجئے اور کلوس کریں جی جی دکھائیے آپ بند کریں یہ دیکھیں انہوں نے ایک آٹھ بٹن دبا کر جو جیب کے اندر تھا موبائل وہ بند کیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا تو اب اس طور پر اگر موبائل بند کیا جائے تو یہ عمل قلیل ہے اور اس طرح کرنا بلکل درست ہے بالخصوص اس وقت جب نمازیوں کو تشفیش ہو رہی ہے آپ کے موبائل کی وجہ سے تو آپ پر ضروری ہے پہلے آپ عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کریں گے اسی طرح اگر آپ کا موبائل سائٹ جیب میں اور سائٹ جیب میں ہے اور آپ باہر سے اس پر قادر ہے بٹن نورملی اگر آپ یوں دباتے ہیں موبائل کو اور اس انداز سے بعض بٹنز دب جاتے جس کی وجہ سے موبائل کم از کم اس کی بیل رک جاتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے یہاں پر یہ پورا آئے گا پکڑ کے دبائیں گے آپ اس کو یہ دبائیے یہ دب گیا دیکھیں گے نہیں آپ جی دبائیے یہ آئے اور انہوں نے اس انداز سے موبائل کو بند گیا اب یہ عمل بھی عمل قلیل ہے اس انداز سے اگر موبائل بند کیا گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی اب تیسرا طریقہ آپ کو اپنے قلیل کا دکھائے جاتا ہے کہ جس انداز سے موبائل آپ نے بند کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گئے قادے میں جائیے موبائل باہر نکالیے ایک تعداد کی عادتیں غیرِ قریمہ یہ ہوتی ہے کہ وہ موبائل بالکل سامنے رکھتے ہیں اب اس پر کوئی نہ کوئی عبارت رکھی ہوتی ہے جیسے کہ کل مسئلہ گزرا کہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کو جان بوچ کر دیکھ کر پڑھنا سمجھنا کہیں سے بھی نہیں بچائیں گے مدیرہ بکھیں رکھیں اب یہ موبائل آپ کا رکھا ہوا ہے اور آپ سجدے سے اٹھتے ہیں مثال یہ آپ سجدے میں گئے اور اس سے بجنا شروع کر دیا اب آپ اٹھتے ہوئے یہ بٹن آپ نے دبا کر اٹھ گئے دوبارہ دکھائیے سامنے شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یہ بٹن دبانے ان کا ہاتھ تھوڑا بازے ہو اس پوزیشن سے اس انگل سے لیا جائے کہ انہوں نے اٹھایا جی جی یہ ہاتھ دکھائیے میرا فریم صحیح کریں فریم جی دکھائیے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا پوزیشن ہے یہ دیکھیں گے انہوں نے اٹھتے اٹھتے ایک بٹن کو پریس کر کر بڑے آرام سے یہ نظام بنایا اور اپری نماز جاری رکھی تو یہ عمل قلیل کے ذریعے انہوں نے موبائل بند کیا ہے اور یہ اس انداز سے بند کرنا درست ہے ہاں اگر یہ بھی یاد رہے مسئلہ کہ جس طرح ہمیں مفتی صاحب نے بیان کیا تھا مداری مذاکرے کے دوران کہ آپ کا موبائل آپ کی آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے اور موبائل اندر ہے اب یہ بند کرنے کے لیے آپ کو نکالنا ہی ضروری ہے آپ کے موبائل کی آپ کے اس موبائل کی وجہ سے تشویش ہو رہی ہے آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے ایسی ٹیون ہیں پہلی بات تو ایسی ٹیون ہونی نہیں چاہیے اگر بالفرض ہے تو اب یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ نماز توڑیں موبائل بند کریں اب بھلے آپ سائلیٹی کریں اور اس کے بعد آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجئے تو یہ آپ کے موبائل کو عمل قلیل کے بند کرنے کا طریقہ اور قلیل اور کثیر کی آپ نے ایک مثال دیکھی ہم مزید آگے چلتے ہیں درد یا مسیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ او اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گیا نماز پاسد ہو گی اب وہ کھائے افطار میں پکوڑے سمو سے اور ٹینک ہو گیا اوورلوڈ اب تراوی پڑھنا ہو گئے مشکل کھڑا ہونا ہو گیا عذاب اب سجدے سے جب کھڑے ہوئے اور نکل گیا لفظ آہ تو کیا ہوگا اس کا امری طریقہ دیکھ لیجئے سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے آواز درد مصیبت تکلیف کی وجہ سے یا پکوڑے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اس وقت کیا ہوگا اس طرح کی آواز جس میں دو حرف پیدا ہو گئے اور یہ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلی ہو تو نماز پاسد ہو جائے گی اف اس طرح کے دو حروف کا پیدا ہونا نماز کو فاسد کر دے گا توڑ دے گا جبکہ یہ درد یا مصیبت کی وجہ سے ہو اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز غروف نہیں نکلے تو حرج نہیں اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز وغیرہ نہیں نکلی تو اب حرج نہیں اگر نماز میں امام کی آواز پر رونے لگے اور ارے نعم زبان سے جاری ہوا تو کوئی خرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے یعنی امام صاحب کی قراءت آپ کو اتنی پسند آ رہی ہے بڑی توجہ ہو رہی ہے خوشو خضو ہو رہا ہے ذوق و شوق آ رہا ہے اور بے سخت ارے نعم اس طرح نکل گیا تو اب اس پہ نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں لیکن اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ جائے گی امام صاحب کی قراءت ہے جیسے دادو تحسین دیتے نا واہ واہ کیا بات ہے کیا قراءت کی واہ یہ یہ جو الفاظ بولتے ہیں یہ دوسرے کی دادو تحسین کے لئے کہے جاتے ہیں اب اگر ایسے کہے تو پھر یہ نماز ٹوٹ جائے گی اب اگر یہی الفاظ مریض کے زبان سے بے اختیار آ او نکلا تو نماز نہ ٹوٹی یونی چھیک اب یہ اچھی جو انہوں نے کیا اس میں بھی دو حرف پیدا ہو رہے مگر جبکہ اس کی حاجت ہوگی تو اب اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی یہ معاف ہے جماہی خاصی ڈکار اب ڈکار بھی ہمارے لینے والے تو ہوتے نا بڑے بڑے اب ان کی ڈکار بھی پانچ سفوں کے پیچھے تک آباز جاری ہوتی ہے مگر اب کھایا جب تیل مرغن غزائیں ہیں ازان کے وقت ایک وقت کھانا اور اس کے بعد ہو جائے گی پھوکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو سانس کی مثل ہے اور نماز پاسیت نہیں ہوگی پھوک کے دکھائیں پھوکنے کی آواز واضح نہیں ہوئی آپ کو مائیک پکڑ کر بکڑ اب پھوک کے بتانا پڑے دوبارہ پھولیں اب پھوکنے میں اگر حرف پیدا نہیں ہوتے اوف توف اب یہ حرف جب پیدا نہیں ہوئے تو یہ پھوکنا سانس کی مثل ہے جیسے ہم سانس لیتے اس طرح ہیں تو اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا کھنکارنے میں جب دو حرف پیدا ہوئے جیسے اخ تو مقصد ہے اگر ادھر یا صحیح مقصد ہو مثلا کوئی آگے سے گزر رہا ہو تو اس کا مطابق آئیے مدنی مذاکرہ کے اندر شریک ہو جاتے فیضان مدنی مذاکرہ